بہت ہی مزید تھا چامل اور بیسن کے دہی بڑے جو بہت ہی آپ لوگ کو جب آپ بنایں گے آپ لوگ کو بہت اچھا لائے گا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چامل اور بیسن کے دہی بڑے ہیں جو ہم نے بہت محنت سے بہت اچھی بنایا ہے چلی آئے چلتے ہیں رسیپی کی طرف چلیں تو پہ ہم اپنی رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم چاول اور بیسن کے ہم دہی بڑے بنا رہے ہیں جس کے پاس ہمارے پاس آدھا پاو بیسن ہیں اور یہ فور ٹی بل سپون چاول کا آٹا ہے اس سے بہت اچھے سپانچی اور کرسپی کوڑے بنیں گے جس میں ہمیں سوڈا بھی بہت کم یوز کرنا پڑا گا اس لیے چاول کا آٹا بہت کسپی اور سوفٹ کر دیتا ہے یہ ہمیں سوڈے کا ہی کام دے گا تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنے گا جس میں میں یہ وان ٹی بل سپون ڈال دی ہوں ناماک اور ہاف ٹی سپون سے بھی کام میں تھوزہ میں ڈال دی ہوں سوڈا ہمیں سوڈے پھینٹ لیں گے اور جس میں لیا ہے میں نے ایک پاو دہی دو چمچے میں نے میانیز لیا ہے یہ میرا چاٹ پسالہ اور کٹیوی لال مرچت اور ایک مینک ٹیمارٹر ہے اور ایک پیاز ہے تھوڑا سا ہوا دھنیا ہے جو ہم کارنیشن میں ہم یہ سب ڈال دیں گے تو یہ میرا آئیل گرم ہو رہا ہے اب میں اس کو چاول کرتے گا اس کو پیٹ لیتی ہوں سوڈا سا پانی اٹھ کریں گے زیادہ پانی نہیں اس لئے کہ ہمیں نے تھوڑا سا موٹا بنانا پڑتا تھا چھوٹا اور موٹا تو یہ بہت اچھے بانتے ہیں چاول کرٹے کے سپریلنز میرا اچھا رہا چاول کرٹے ہم کافی چیدوں میں ہی ایس کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم ارلو کے کٹلز بناتے ہیں تو اس میں آپ چاول کرٹے اٹھ کر دیں انتہا اچھے بانیں گے اندر اندر ہی اٹھ کر دیں آلو اوپے نا تو وہ بہت اچھا بانتے ہیں کبھی انشاءاللہ اس کے رسپی آپ سے شیئر کریں گے بس میں اس کو اچھی طرح سے شیئر کریں گے اور میں اس کو دس سے پندہ میٹ بس رسپ دیں گی اس کے بعد پھر میں اس کو فرائی کرویں گے چاول کرٹے اور بیسن کے پکوڑے بہت ہوتی ہوتا ہے ابھی آپ لوگ میرا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا ہوا ہے چاول کرٹے بیسن کا اب میں اس کے آہستہ آہستہ چھوڑے پکوڑے بنا لوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کرٹے بنا رہی ہیں خوڑے مینٹ میں اس کو وز شک دیا ہے چاول کرٹے بہت بہت سکتے ہیں کم کونٹیٹی بھی میں اس پھر بنا رہی ہوں پکورے چھوٹے ہوں گے اتنے ٹیسٹی ہوں گے اتنے ہی پھولیں گے زیادہ بڑے پکوروں میں ترچے ہی لکڑ ڈال ہے جاتا ہے اور وہ زیادہ پھولتے بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ طریقے سے بن رہے ہیں ہمیں پانی میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے اچھے سوپٹ بنتے ہیں چامل کرٹا بہت سوپٹ کر دیتا ہے کرسپی کر دیتا ہے بیسن تو ہی اور سوٹا بھی ہے تو ایسا ہم پانی میں نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی شو نہیں ہے اگر ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ بہت سوپٹ بنیں گے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ بہت سوپٹ ہے جیسے جیسے ہی لائٹ براؤن جو ہو جائیں گے تو ہمیں نے ڈیش آؤٹ کر دیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں کتنا پسورت بن گا ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں میری پکوڑوں کے شکل چاوال کے آٹے سے ان میں اور سوٹ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمیں جب ہمیں تیار ہیں اب ہم اس کو اور مزیدار کرنے کے لئے اپنا دہی ریڈی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے ریڈی ہوتا ہے چلیں اب ہم اپنا دہی کا لائٹہ ریڈی کرتے ہیں اس پر میں یہ میری زیاد کروں گے تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپورٹ اس میں آپ کو پہلے بتایا آپ لوگوں کو ہموں کو کچھ کریں اس کو ہم اچھی طرح سے کھٹ لیں گے نمک میں اس میں ڈال چکی ہوں 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 میں اس میں تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑی سی پیاس ہم ڈال دیں گے پھرا سا میں پانی ایڈ کریں گے ابھی ہما دہی بڑی ریڈی ہیں ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی چاٹ پسانا کچھ بھی لاغ مرچ ہم نے کٹ کے رکھے دیں سوٹی کے لیے بھی ہیں اور ٹیسٹ کے لیے بھی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی اور چاٹ پسانا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دہی بڑی ریڈی ہیں یہ ہمارے دہی بڑی ریڈی ہیں یہ ہماری ایسی پیتی چامل اور بیسن کے دہی بڑی جو آپ رائے ہو آپ لوگ کو بہت پسانا آئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہم نیکس ریسی پی کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اب میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں تو قفیت سواہت میں اللہ حافظ